بسم اللہ الرحمن الرحیم یارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مقابلہ کے لئے خدا سے کیا چیز مانگی اول انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نام عمال میں کچھ بھی نہ لکھا جائے اور اگر گناہ انجام دے تو صرف ایک ہی گناہ نام عمال میں لکھا جائے لیکن جب بھی نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اس کے نام عمال میں لکھ دی جائے اور جب ایک نیکی انجام دے تو دس نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں تو خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول کر لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حرن کے اندر پیدا ہونے والا خوشبودہ اور مادہ مشک کا کیا سبب ہے مرہوم مجلسی اپنی کتابوں میں لکھتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور وہ زمین پر آئے تو تنہائی اور گربت کے مارے روتے روتے رہتے جنگل کے حرنوں کا ایک ریور ان سے ملنے آیا اور انہیں تسلی دی تو تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پوشٹ پر دست شفقت پھیرا ان کے ہاتھوں کے برکت سے خدا نے ان میں مشک کو پیدا کیا اور آج دنیا کی سب سے پہلی بڑی خوشبو ہوا ہی ہے جو حرنوں کے اسی قسم کی نسل سے حاصل کی جاتی ہے دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کومنٹس کر کے اپنے رائے سے اللہ ضرور کیجئے گا جزاک اللہ